اسلام علیکم ویورز چینل میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو ہوش آمدید ویورز ہر سال لاکھوں سیاہ وادی نیلم کا رخ کرتے ہیں اگر آپ بھی اس حسین وادی کو ایکسپلور کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے یہ ہے اس ویڈیو میں ہم تین انتہائی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے نمبر پر کہ وہ کون سے خوبصورت مقامات ہیں جن کو آپ اس وادی کی سیر کے دوران ایکسپلور کر سکتے ہیں یعنی ان علاقوں کو ایکسپلور کرنے کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا فاصلہ کتنا ہے اور اس کے لئے کتنا وقت درکار ہوگا اس ویڈیو کے اندر ہم دوسری جس چیز کو کور کریں گے وہ یہ ہے کہ ان علاقوں کو وزٹ کرنے کے لئے آپ کو کونسی گاڑی درکار ہوگی یعنی کار، موٹر سائیکل، جیپ یا ایون آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی سفر کر سکتے ہیں تاہم کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جنہیں چیر لیفٹ یا صرف اور صرف پیدل ایکسپلور کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں آخری چیز جس کو ہم شیئر کریں گے وہ ہے کہ کہاں کس قسم کی اور کس قیمت پر رہائشی سہولیات دستیاب ہیں آئیں چلتے ہیں پلیسز اور روٹس کی معلومات کی طرف آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے اس وادی کی سیاحت کے لیے سفر کر رہے ہوں تو آپ دو راستوں سے مزفر آباد پہنچ سکتے ہیں اسلام آباد سے براستہ مری یا پھر براستہ مانسیرہ آپ مزفر آباد پہنچ سکتے ہیں اسلام آباد سے مزفر آباد کا فاصلہ تقریباً 140 کلومیٹر ہے جو کہ تقریباً چار گھنٹوں میں تیک کیا جا سکتا ہے آپ پہلی رات کا قیام مزفر آباد کے اندر ہی کر سکتے ہیں تاکہ الہ صبح آپ وادی نیلم کی سہر کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں مزفر آباد سے الہ صبح روانہ ہو کر آپ تقریباً دھائی گھنٹے کی مسافت کے بعد اسی کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد آپ کنڈل شائی کی مقام پر پہنچ سکتے ہیں شارعہ نیلم پر سفر کرتے ہوئے کنڈل شائی کی مقام سے آپ بائیں طرف مر جائیں گے تقریباً دو کلومیٹر کے بعد آپ جاگران وارٹر فال کا خوبصورت نظارہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگلا مقام جو کہ مزید چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کٹن کا خوبصورت گاؤں یہ فاصلہ تقریباً آپ بیس سے تیس منٹ میں تہہ کر سکتے ہیں جاگران وارٹر فال وہی جگہ ہے جہاں پہ گزشتہ سالوں ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا جہاں بہت سارے سیاہ ایک وقت میں پل پر اکٹھے ہو گئے اور پل ٹوٹنے کی وجہ سے کئی سیاہ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے اس لیے جب بھی آپ اس علاقے کا سفر کریں سیاحت کریں تو ندی نالوں اور دریاء کے قریب جانے سے گریز کریں کٹن کے خوبصورت علاقے کو ایکسپلور کرنے کے بعد آپ راخت کا قیام یہیں پر کر سکتے ہیں اور اگلے دن آپ بابون میڈوز کو ایکسپلور کرنے جا سکتے ہیں یہ خوبصورت میڈوز کٹن سے تقریباً پندرہ کلومیٹر اور دو سے دھائی گھنٹے کی مصافت پر واقع ہیں بابون میڈوز کی ایکسپلوریشن کے بعد آپ واپس کندرشائی کے مقام پر پہنچیں گے اور یہاں سے اگلا جو مقام ہے وہ کیرن کا ہے جو کہ تقریباً بائیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہ فاصلہ تقریباً تیس منٹ میں آپ تیہ کر سکتے ہیں دریائے نیلم کے کنارے واقع یہ خوبصورت گاؤں ایک بہترین نظارہ پیش کرتا ہے یہاں پر رہائش کی بہترین سہولیات دستیاب ہیں کیرن گاؤں دو حصوں میں تقسیم ہے کیرن کا ایک حصہ دریائے کے اس پار آزاد کشمیر میں ہے جبکہ دریائے کے اس پار کا کیرن کا گاؤں مقبوضہ کشمیر میں واقع ہے یہاں سے آپ اپنے سامنے بھارتی افواج کے مختلف کیمپس بھی دیکھ سکتے ہیں کیرن کی ایکسپلوریشن کے بعد آپ کی اگلی منزل وادی نیلم کا خوبصورت نیلم گاؤں ہیں نیلم گاؤں کیرن سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ فاصلہ آپ 20 سے 30 منٹ میں تیہ کر سکتے ہیں کیرن سے تھوڑا سا آگے جا کے آپ نیلم گاؤں کی روڈ پر بائیں طرف مڑ جاتے ہیں یہ گاؤں وادی کا خوبصورت ترین گاؤں میں سے ایک ہے اور اسی گاؤں کی وجہ سے یہ پوری وادی نیلم کے نام سے مشہور ہے نیلم کی سیاحت کے بعد آپ کی اگلی منزل پتلیاں جھیل ہو سکتی ہے جو کہ نیلم سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کا سفر تہہ کرنا پڑتا ہے پتلیاں جھیل پر جانے کے لیے آپ نیلم گاؤں سے واپس کیرن آئیں گے اور تھوڑا سا آگے جا کے نگدر روڈ پر مڑ جائیں گے وہاں سے پتلیاں جھیل تک آپ جا سکتے ہیں جبکہ پتلیاں جھیل کو ایکسپلور کرنے کے لیے بابون میڈل سے بھی ایک راستہ نگدر کی طرف آتا ہے جہاں سے آپ اسے دوبارہ جائن کرتے ہوئے پتلیاں جھیل تک جا سکتے ہیں پتلیاں جھیل کو ایکسپلور کرنے کے بعد نگدر سے واپس ہو کے آپ دوبارہ کیرن کے مقام پر آ جائیں گے یہاں سے اگلا مقام جس کو آپ ایکسپلور کریں گے وہ شاردہ کا علاقہ ہے یہ کیرن سے تقریباً اکاون کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ فاصلہ تقریباً چار گھنٹے میں آپ تہہ کر سکتے ہیں شاردہ کے اس خوبصورت گاؤں میں قدیم ترین بودمت دور کی شاردہ یونیورسٹی کی باقیات ہم بھی موجود ہیں شاردہ سے ہی ایک سرک خیبر پختونہا کے وادی نارہ کی طرف جاتی ہے نوری ٹاپ سے ہو کر جانے والی یہ سڑک جلکھڑ ویلی میں جا کر لگتی ہے جلکھڑ ویلی تقریباً اٹھالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ فاصلہ تقریباً چھ گھنٹے میں تہہ کیا جا سکتا ہے جلکھڑ سے آپ بزریہ بابوسر ٹاپ آپ کلگت جا سکتے ہیں یا وادی نارہ کے علاقے سے ہوتے ہوئے واپس اسلام آباد آ سکتے ہیں شاردہ کی ایکسپلوریشن کے بعد آپ کی اگلی منزل کیل کا علاقہ ہے کیل شاردہ سے تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ فاصلہ آپ تقریباً دو گھنٹے میں تہہ کر سکتے ہیں کیل سے دائیں طرف وادی کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک جگہ اڑنکیل کا گاؤں ہے یہ تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ فاصلہ آپ تقریباً تیس منٹ میں تہہ کر سکتے ہیں اڑنکیل کیو ایکسپلور کرنے کے بعد آپ واپس اڑنکیل پہنچیں گے اور اڑنکیل کے بائیں جانب شانٹرویلی واقع ہے شانٹرویلی کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو تقریباً تیس کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کرنا پڑتا ہے اور یہ چار سے پانچ گھنٹے میں تہہ کیا جا سکتا ہے شانٹرویلی کے بعد اگلا مقام جس کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ ہے چٹا کٹھا جھیل یہ تقریباً چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کا یک طرفہ فاصلہ آپ تقریباً چھے گھنٹے میں تہہ کر سکتے ہیں چٹا کٹھا جھیل شانٹرویلی کو ایکسپلور کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ واپس کل پہنچیں گے اور کل سے اگلے آخری مقام تاو بٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں کل سے تاو بٹ کا فاصلہ تقریباً چالیس کلومیٹر پر مشتمل ہے اور یہ فاصلہ تقریباً چار گھنٹے میں تہہ کیا جا سکتا ہے کیل سے تاو بٹ آپ بہت سے خوبصورت مقامات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جن میں سرداری حلمت وغیرہ شامل ہیں وادی کے خوبصورت مقامات کی تفصیل کے بعد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ ان مقامات کو ایکسپلور کرنے کے لیے کس گاڑی کا استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کے اندر بلو کلر کے جو مقامات ہیں یعنی اسلام آمداد سے مزفر آباد پھر کنڈل شاہی پھر کٹن کیرن، نیلم گاؤں یا شاردہ ان تمام علاقوں کو آپ کسی بھی گاڑی پر ایکسپلور کر سکتے ہیں یعنی کار، موٹر سائیکل، جیپ ایون پبلک ٹرانسپورٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جبکہ گرین کلر میں کیل اور تاو بٹ تک آپ اپنے موٹر سائیکل پر بھی جا سکتے ہیں البتہ یہاں پر کار نہیں جا سکتی اس لئے آپ کو مقامی چیپس کو ہائر کرنا پڑے گا البتہ ہیوی گاڑیاں یہاں کیل اور تاو بٹ تک جا سکتی ہیں اس کے بعد جو سرخ رنگ میں ہیں مثلا بابون میڈوز، پتلیاں جھیل جھلکڑ ویلی اور شونٹر ویلی یہاں پر صرف مقامی جیپ ہی جا سکتی ہے البتہ بابون میڈوز تک ہیوی گاڑیاں جا سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ گاڑیاں تقریباً پانچ سے دس ہزار میں آپ کو راؤنڈ ٹرپ کے لئے اویلیبل ہوتی ہیں بلیک کلر میں اڑنکیل کا خوبصورت گاؤں ہے یہاں پر پہنچنے کی دو صورتیں ہیں یا تو آپ پیدل جائیں گے جو کہ تقریباً دو سے تین گھنٹے میں یہ سفر آپ تیہ کر سکتے ہیں پہلے اترائی ہے دریاغ سے پل پار کر کے آپ دوبارہ چڑھائی چڑھ کے اڑنکیل تک پہنچتے ہیں ادروائز یہاں سے چیئر لفٹ موجود ہے اکثر لوگ ہائٹ فوبیا کی وجہ سے اس استعمال نہیں کرتے لیکن اگر آپ چیئر لفٹ سے جائیں گے تو تیس منٹ میں آپ اڑنکیل پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد آخری مقام چٹا کھٹا جیل ہے جو کہ ہائیکنگ ٹریک کی ہے اویلیبل یہاں تک کوئی سڑک ابھی تک نہیں جاتی شونٹرویلی میں رات کا قیام کرنے کے بعد اگلا قیام کیمپ ون میں آپ کر سکتے ہیں جو کہ تین گھنٹے کے ہائیکنگ ٹریک پہ ہے اگر آپ کی سپیٹ ٹھیک ہے تو آپ وان سائیڈڈ سکس آر اور اگین سکس آورز جو ہیں وہ واپسی کے بھی لگا کے واپس بھی آ سکتے ہیں تاہم زیادہ تر ہائیکرز جو ہیں وہ کیمپ ون میں سٹے کرتے ہیں اور اگلے دن تین گھنٹے کی ہائیکنگ کے بعد جٹا کٹا جیل اور ہری پربت کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے بعد تین گھنٹے کی واپسی سفر کے بعد کیمپ ون پر رات کا سٹے کرتے ہیں اور اگلے دن واپس چونٹر ویلی اور کھیل آ جاتے ہیں ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اکاموڈیشن کی معلومات کہ وادیہ نیلم میں کیرن کوٹن اور نیلم گاؤں میں رہائش کی بہترین لیکن نسبتاً مہنگی سہولیات دستیاب ہیں ان علاقوں میں سیزن کے دوران پانچ سے دس ہزار تک آپ کو روم اچھا اور ویل فائنشٹ مل سکتا ہے اس کے علاوہ اٹھ مقام جاگران کے علاقوں میں یا ایون شاردہ کھیل تاو بٹ میں آپ کو رہائش کی سہولتیں دستیاب ہیں اور یہ بھی تقریباً پانچ سے دس ہزار کے درمیان آپ کو اویلیبل ہوں گی مختلف سہولیات کے حساب سے اس کے علاوہ بابون میڈوز پر چٹک اٹھا جیل پر جانے کے لیے جو کیمپ ون ہے وہاں پہ ٹینٹ فلیج قائم ہے جہاں پہ آپ نائٹ سٹے کر سکتے ہیں دو سے تین ہزار روپے اس کے علاوہ کھیل اڑنگ کھیل اور تاو بٹ میں بھی آپ کو رہائش کی سہولیات دستیاب ہیں اگر آپ اپنا ٹینٹ وغیرہ ساتھ لے کر گئے ہیں تو آپ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں مختلف مقامات پر یہ سہولت بھی دستیاب ہے